بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو جناب آج آپ کو میں سکھانے والی ہوں کرکری بھنڈی ٹھیک ہے کرکری بھنڈی مسالے دار بھنڈی اور بہت ہی ٹیسٹی کہ جب آپ اسے بنائیں گے پانچ منٹ سنیکس ہیں یہ پانچ منٹ بھنڈی سنیکس تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے چار سو گرام میرے پاس بھنڈی ہے جس کے آپ نے جو ہیڈے وہ اتار لینا ہے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے ہیڈ اس کے اتار کے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خالی بول لے کے اس کے اندر آپ نے جو خاف کٹی بھنڈی ہے آپ نے اس کو ڈال دینے بھنڈی کے اندر کٹ لگا کے ایک بھنڈی کے دو پیس کر لینے ہیں اب اس پر میں نے ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ لار مرش کا پاوڈر ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم ڈالیں گے نمک ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم ڈالیں گے زیرا پاوڈر خوشک دھنیا پاوڈر ایک چوتھائی چمچ ہی اس میں ہم نے شامل کر دیا زیرا پاوڈر خوشک دھنیا اور زیرا پاوڈر ٹھیک ہے اور ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم نے شامل کر دیا حلدی کا پاوڈر ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم نے اجوائن کا شامل کر دیا اور یہ دیکھیں جی ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ اب اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون بیسن چلیں جی دو ٹیبل سپون بیسن اس میں شامل کر دیا اب پہلے اس کو ہم نے ٹاکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے پہلے اس کو مکس کرنا ہے دین آپ نے آئیڈیا لگانا ہے کہ آپ کو اس کے اندر کتنا پانی چاہیے تو اس طرح کی ریسپی کے اندر آپ کو جسٹ یہ دیکھیں تین سے چار یا دو سے تین ٹیبل سپون پانی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے چلیں جی کرکری بھنڈی کے لیے مزیدار بھنڈی کے لیے آپ نے ساری مسالے کی اس طرح سے اس کے اوپر کر دینی ہے کوٹنگ اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں امی جان کا سب پوچھ رہے ہیں تو نشاء اللہ تعالی امی جان جلدی ویڈیوز میں آئیں گی چلیں جی آئل ہم نے رکھا تھا فرائی پین میں جو کہ گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم چیک کریں گے بلکل ٹھیک ہے اب اس کے اندر اس طرح سے آپ نے جو مسالہ بھنڈی ہے وہ آپ نے اس کے اندر پور کرتے جانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک دم سے اس کا گچھا پکڑ کے نہیں ڈال دینا وہ پھر ایک وہیں پہ جڑا رہے جائے گا ایک ایک دو دو تین تین چار چار پیس جس طرح سے آپ کے ہاتھ میں آئے نا اس طرح سے آپ نے آئل کے اندر ان کو ڈال لائیں یہاں پہ بس تھوڑی سی آپ کو نا ٹیکنیک لڑانی پڑے گی ادر وائس پانچ منٹ کے اندر یہ آپ کی ریسی پی تیار ہو جائے گی کرکری بھنڈی جو ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ کسی بھی ٹائم پہ سے کھا سکتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ تین سے چار منٹ لگے ہیں اور زبردست طریقے سے ہماری کرکری بھنڈی جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے یہ چیک کریں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کا کلر چیک کریں اور اتنی کرسپی بنتی ہے نا یہ کہ پوچھئے مت ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور جو بچی ہے وہ بھی اس طرح سے آئل میں ہم ڈالتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیونکہ گرم آئل بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے جب آپ نے یہ کام کر رہے ہونا ہے آپ کا پورا جو دھیان ہے نا آپ کا جو وہ آپ کے کام پہ ہونا چاہیے جب آپ نے یہ کام کر لیا آئل کو آپ نے چولے سے ہٹا کے اس کو آپ نے اتنی دور رکھنا ہے کہ کوئی بچہ یا آپ اس تک پہنچ نہ سکیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے اپنی پہنچ سے آپ نے دور رکھنا ہے تو یہ لنجی دوسری بھنڈی بھی ہم نے فرائی کر لی اس کو اس طرح سے ہم نکال لیں گے ڈش کے اندر اس کو آپ نے سرف کرنا ہے کیچپ کے ساتھ تو یہ لنجی یہ میرے پاس پلین کیچپ ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی کرکری بھنڈی بن کے تیار ہے جو کہ بہت ایسٹی ہے پانچ منٹ کے اندر بننے والے یہ بھنڈی سنیکس ہیں جو کہ آپ شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو چمچ کانٹے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ جناب اسے سالنڈ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں تو بنائیے کھائیے انجوائے خیر کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی